میں آپ کا اپنا عبدالباری جمعہ شمعہ پڑھ کے آ چکا ہوں سرپرائز کے طور پر یہ دیکھو چاندہ سے آگیا مال ہی مال السلام علیکم آج کا ویلوگ جو ہے نا بہت ہی خاص ہے آج ہے بھئی جمعہ کا دن برکتوالا دن ہے تو بھئی آج جو ہے نا آپ کو سارے ویلوگ سٹل ہی نظر آئیں گے جس طرح ابھی مطلب ویڈیو سٹل کھڑیے میرے ہاتھ بھی ہیں دونوں ازاد ہاتھ ہیں تو بھئی کیونکہ ہمارا جو آئی فون ہے وہ کہیں چلا گیا ہے اور مال بھائی کو کام تھا ساتھ اپنے لے گئے ہیں آئی فون چپ کر بے گھتے تو میں نے سوچا آپ نے تو میں نے سوچا آپ نے خون سے بنانے سے اچھا مکھی دکھانے سے اچھا آپ کو اچھا زل دیا جائے بنائی جائے دی ایس الار سے ہی ویلوگ تو بھئی آج کے ویلوگ شروع اس طرح سے ہوتا ہے گلڈ مورننگ بھئی آپ لوگ کو میں آپ کا اپنا عبدالباری جمعہ شمعہ پڑھ کے آشکا ہوں تو آج کا دن ہے دو دسمبر تو آج کے دن میں میرا ہے پیرزے پیپر تو کیا کرے پیپر ہے اور جانا بھی ہے پیپر دینے ابھی تقریبا بج رہے ہیں ایک بج کے دس بیس منٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے جو ہے تقریبا دو وجہ پیپر دینے کے لیے نکل جانا دو وجہ سے پہلے نکل جانا مطلب دو وجہ پیپر شروع ہے تو آج بھی میرا پیپر ہے تو بھئی جس جس کا ہی پیپر ہے نا وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھئی میرا بھی دو دسمبر کو پیپر ہے یا تھا جو بھی سسٹم ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے میرے بھی کمنٹ شریک ہو جاؤں آپ لوگ تو بھئی آج کس چیز کا پیپر ہے او بھین اس کی دم یہ ہی نہیں پتا آج کس چیز کا پیپر ہے ایف بی آئی اوپنو نہیں نہیں مزاک کر رہا ہوں پتا ہے یا کس چیز کا پیپر ہے آپ لوگوں سے جس جوکنگ کر رہا تھا تو بھئی ابھی ٹینشن نہیں ہے شروع اور ہمیں آج بہت سارا کام کر رہا ہے ماز بھائی نہیں ہے ساری چیزیں اپنے حوالے ہیں ہر چیز ون ٹو آل اپنے پاس ہے تو آپ چلتے ہیں بھائی نیچے تیاری شری بگڑتے ہیں پیپر دینے کی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو گیا پیپر کے بعد اب میں آ چکا ہوں وہ واپس پیپر دیکھیں اور پیپر جو ہے رب بہت آسان تھا اردو کا پیپر تھا اور میں ساری جو ہے اپنی کھچے مچے مار کے آ چکا ہوں تو بھائی جیسے میں آیا ایک چیز ہمیں آئی سرپرائز کے طور میں یہ دیکھو چائنہ سے آگیا مال ہی مال تو بھائی اب اس کو انبوکس کر لیتے ہیں جو کسٹم پارٹی اتینا پاکستان کی اس نے انبوکس پہلے ہی کر لیتی ہے سب سے پہلے جو انبوکسنگ کرتی ہے کسٹم پاکستان کرتا ہے تو کوئی نہیں اس کے بعد پھر ہم کر لیں گے انبوکسنگ تو بھائی ابھی اس پارسل میں دیکھو کتنا بڑا پارسل ہے تو ابھی ہم اس میں چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے ایون کہ اس کی پیکنگ بھی نظر آ رہی ہے پیکنگ دیکھو کتنی زبردست فون لگائے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز آنے گا ہے ایک ڈبا اتری دو تین چار اوہ خیر ایک بڑا بھی ہے بھائی آہ یہ نکل کیوں نہیں رہا ہے تو بھائی یہ پانچ ہواں ڈبا میں نکل آیا ہے اور اب ہم نے نکال لیا ہے سارے ڈبے اور آپ چیک کرنے کہ بھائی آیا آخر کیا گیا ہے ایک اس میں سے نکلی ہے بھائی یہ تھیلی کھالی تھیلی کا کیا کرنا ہے یہ کچھ طریقہ ہے بھیک مانگنے کا تو بھائی پہلی چیز جو سب سے بڑا دبا وہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹیلی پروپ ٹیلی پروپٹر ٹیلی پروپٹر فولد ان ون سگن تو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور یہ بھی کسٹم آلو نے ایک باری کھول گے بیکھی ہوئی ہے ساری جو ٹیپے شیپے ہیں وہ کھولی نہیں ہے تو بھائی اس کو مزید دیکھنا تو بھائی ماز الیکٹرونکس مین چینل پر دیکھنا پڑے گا دوسری جو چیز ہے نا ہمارے پاس ٹوٹل پانچ دبے نکلے ہیں پانچ دبوں میں دو ڈبے یہ ہیں بھائی مائکرو فون جو کہ بہت ہی پاور فل اور بہت ہی کلیر ساؤنڈ ریکارڈل کے لیے آپ لوگوں کو بنام آتے ہیں وائللس ہے جی وائللس ٹوٹلی وائللس تو بھائی یہاں پر دو ڈبے اور بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ سیم اگین وائللس مائکرو فون ہے مطلب کیمرے شامری کے سارے لگاؤ موبائل شبائل کے سارے لگاؤ وہ ٹینشن ہی نہیں ہے یہ بہت ہی سستے سستے چیزیں ہیں اتنی بہنگی نہیں ہے ہم جو لے کہتے ہیں سستا مال لے کہتے ہیں اچھا مال لے کہتے ہیں ڈیوریبل مال لے کہتے ہیں یہاں پر آسین بیٹھا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آج یہ جو بھلو ہے سارا سٹیل ہونے والا ہے کیونکہ مارا جو ہے کیمرہ من ایک ٹرائی اور ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آسین کیا کر رہا ہے یہ دیکھو بھائی یہاں میں بیٹھا ٹٹی کر رہا ہے ٹٹی کر رہا ہے بخارہ لے بندوں کو ایسے کہتے ہیں تو بخارہ لے ٹٹی نہیں کرتا شراب لگا اب میں آ چکا ہوں سٹوڈیو میں اور سٹوڈیو میں دیکھو بھائی تم کتنا کھلارا مچا ہوا ہے مار صاحب یہاں پہ نہیں ہے اور سارا جو ہولٹ اپا میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور سٹوڈیو میں دیکھو کتنا کھلارا مچا ہوا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ ایک مشین کی ویڈیو بن رہی ہے ٹھیک ہے سکلفن لیزر کٹنگ مشین سی این سی تو اس کے لئے کیمرے شیمرے لگے ہر چیز لگا ہوا ہے اور پورے سٹوڈیو میں کھلارا مچا ہوا ہے اور بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا پچھلے بھی لوگ میں کہ بھائی اس سے ہم نے انگریونگ ہو رہی تھی اس وقت تو اب بھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ انگریونگ کا رزلٹ آخر کتنا وی آئی پی ہے ٹو ون تو بھائی یہ دیکھو یہ انگریونگ ہو رہی تھی اس وقت جب یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ ایک ٹائل ہے اس تفید رنگ کی اور اس پر دیکھو کتنی پیاری ماز کی تصویر کی انگریونگ ہوئی ہے اور ماز کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری بھی ایسے ہی آپ نے انگریونگ کر کے دینی ہے کیونکہ اگر میری نہیں ہوگی تو پھر چس نہیں آئے گی چس نہیں آئے گی تو ویلوگ اچھا نہیں بنے گا تو پھر مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا ویلوگ پھوس ہو جائے گا اور اس سے بھی بہت چیزیں بنائی ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں یہ دیکھو بھائی ماز الیکٹرونکس بلکل ایکریلک ہے یہ بلیک کلر کی اور اتنی موٹی ایکریلک ہے اور اس پر دیکھو کتنا پیارا انگریونگ ہو ہوگا جب اس کا سٹیکر اترے گا تو بہت پیارا ہو جائے گا دوسری چیز یہ بھائی دیکھو چھٹکا سا کلوک وال کلوک ایسے سدھا ہے دیکھو کتنا پیارا ڈزائن ہے یونیک ڈزائن ہے ایسا ڈزائن تو کہیں بھی ملتا ہی نہیں اور اس کا یہ پیچھے بیک گراؤنڈ ٹائپ جیسے ہے اور ماشاءاللہ ادھر دیکھو بھائی یہ ہم نے گرین کلر کی ایکریلک پر بنایا ہے چاروں کل لکھے ہوئے ہیں یہ اور یہ دیکھو بھائی اتنا پیارا لگتا ہے اس میں چاروں کل لکھے ہوئے ہیں کلو لڑا ہوا لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار جیسے لائنوں میں لگی ہوئے ہیں ویسے چار کل لکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے میرے خیال میں یہ ہے ابھی صاف نہیں ہے تو پڑھا نہیں جا رہا تو بھائی یہ چیزیں تھی جو ہم نے پچھلے دن میں رات بھر محنت کر کے اس لیزر مشین سے تیار کری ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ اس لیزر مشین کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تو کافی بکواس کر لی ہے میں نے اور کافی اچھی چیزیں بھی دکھائی ہیں میں نے ابھی تک ویلوگ میں دیکھ آج ہی ایسی بیڈ نیوز ہے جس کو سن کے تمہارے ہوش اٹ جائیں گے پر کیا وہ بیڈ نیوز ہے تو بھائی یہ جو ہمارا پی سی ہے نا اس کی سپلائی گئی ہے سڑھ اور اب یہ کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کل ہماری جو بجلی کم زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے ایک پی سی پڑ گیا لیکن باقی چیزیں سلامت ہیں اور دوسری چیز یہ اٹھ گیا بھائی ہمارا جو راؤٹر کا تھا نا یہ ساکٹ یہ بھی اٹھ گیا اور راؤٹر دیکھو بس طرح بائی پاس کی ہوئی یہ تار اور نٹ چلانے کے لیے ہم نے اویل کیا ہوا ہے تو بھائی آج کا ویلوگ اتنا ہی ہے کافی زیادہ ہوگا انہیں شروع ہوگی تو میں نے جیکٹ چھوڑا لی ویسٹ کو ٹھٹار دی میں نے کہا فیشن پوشن چھوڑو بھائی اپنی سیفٹی کم فسٹ اور سب سے ضروری ہوتا ہے پریونشن بیٹر دن کے اور تو بندہ پہلے ہی اتیاد کر لے اس سے پہلے بندہ بیمار شمار ہو جائے تو آج کا ویلوگ اتنا ہی ہے اسی سے ہی گزارہ کرو تو ملتے ہیں آپ لوگ اسے نیکسٹ ویلوگ میں اور جس نے بھی پرائیس پوچھنی آنا تو بھائی کمنٹ سیکشن میں بتانا مجھے میں آپ لوگ کو چیزیں دکھائیں تھی ان کی پرائیس بتا دوں گا اور بھائی بہت ہی وی آئی پی مائکروفون ہے آگر آپ نے ان کی پوری ویڈیو دیکھ نی ہے تو آپ مان چینل پر ان کی انبوکس انبوکس دیکھ لیئے آنے مالی ایک دو دن میں آجے گی انشاء اللہ ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ